ایک چیز آپ کو بڑا برملا کہہ دوں خان صاحب چیرمین پی ٹی آئی ہے خان صاحب چیرمین پی ٹی آئی انشاءاللہ رہیں گے وہ پارٹی کو لیٹ کریں گے وہ پارٹی کے لیڈر ہیں چاہے وہ جیل میں چاہے وہ جیل سے باہر ہے وہی لیڈر ہیں انشاءاللہ دیکھو کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے پہلے ہو اس ابتے ہو کوشش کر رہے ہیں مخالفین بڑا اس کو روکے رکھتے ہیں دیکھیں میری کل ملاقات خان صاحب سے ہوئی تھی ہم تینی وکیل تھے سلمان سبدر صاحب میں اور عمر نیازی صاحب ہماری میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے دوران یہ سپریم کورٹ کے چار والین پر مشتمل ایک اپیل کی کاپی خان صاحب کے پاس آئی سپریم کورٹ کی آرڈر کی کاپی آئی اور خان صاحب کے پاس ایک لیٹر بھی سپریم کورٹ کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے آیا سپریم ریجسٹرار کی طرف سے اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اگر آرڈر کی کاپی وہاں اس پروڈ تھی جو اس کو خان صاحب نے ریسیو کر لیا اور خان صاحب نے اس نوٹس پہ یہ لکھا ہے کہ میں ایز ریسپانڈنٹ ان پرسن پیش ہوں گا سپریم کورٹ میں خود اور سپریم کورٹ اس کے سلسلے میں اقدامات کرے آپ سپریم کورٹ کی وے منحصر ہے سپریم کورٹ چاہے تو اقدامات کرے تو خان صاحب آ جائیں گے سپریم کورٹ چاہے تو خان صاحب کے لیے اقدامات کرے ویڈیو لنک پلائیں گے ہماری تو کوشش ہوگی خان صاحب خود آیا اور یہی چیپ جسٹس صاحب ہم لوگوں کو ان پرسن آنا چاہیے دیکھتے آگے یہ کیس کب لگتا ہے اور پھر کب بلایا جاتا ہے آپ نے کہا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ خود بزادے خود سپریم کورٹ میں پیش ہوں کیا وجہ ہے خان صاحب باہر نکلنے کے لیے کیوں تنے ایکسائٹڈ ہے نہیں دیکھیں باہر نکلنے تو ابیسٹی عوام سے ان کو تو دور نہیں یہ کیا جا سکتا لیکن سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو اگر آرڈر آیا تو اس کی کمپلائنس میں وہ کہہ رہے کہ میں آ رہا ہوں ہمیں ریکویسٹ ہم نے نہیں بیچی انشاءاللہ ویلکم تو بہت کریں گے لیکن کل کی جو میسج آپ نے کوسٹن پوچھا خان صاحب کے تین ہی میسجز تھے پہلے یہ کہ ہمیشہ سے نواز شریف ایمپائر کو ساتھ ملا کے کلتا رہا ہے اس مرتبہ اس کی کوشش ہے کہ ہماری پوری ٹیم ہی نہ کل سکے دوسری یہ کہ ہم لیول فلائنگ پیلڈ کا مطالبہ کر رہے تھے اور آج ہم اس کے سلسلے میں ہم نے میٹنگ بھی کر لی لیول فلائنگ پیلڈ کی جس کا ہمیں تو یقین دہانی کرائی گئی ہے اگلے والے دلوں میں ہم انشاءاللہ تعالی ان سے دیکھیں گے کہ کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں ہم نے یہ ضرور کہا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اقدامات فری این فیر الیکشن کے لیے ضروری ہے دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن قریب آ رہا ہے دوسری طرف آپ لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پر سختیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو آج کی اس ملاقات کے بعد جو کہ الیکشن کمیشن میں آپ کی ہوئی ہے کتنے پر امید ہیں الیکشن کے حوالے سے لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے دیکھیں ایک ٹاف سیچویشن ہے ہم تو عدالتوں سے بھی درخواستیں دیتے رہے ہیں عدالتوں کے حکامات پہ بھی یقین اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا عدالتوں کے حکامات ایون سپریم کورٹ کے جو حکامات ہیں ان پہ عمل درامت نہیں ہو سکا اس مرتبہ یہ امید ضرور ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا یہ پتر پر لکیر ہے تو الیکشن ہو جائیں گے الیکو اچھی امید رکھنی چاہیے اور اپٹیمیسٹک ہے کاشیسلی اپٹیمیسٹک ہے سر بی ڈی آئی کی لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حسد کیسر کے حوالے سے آپ کو کیا بتانا چاہیں گے کیونکہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ہاں حسد کیسر صاحب کو بالکل غلط طریقے پہ گرفتار کیا گیا ہے ایک ایسے کیس میں گرفتار کیا گیا کہ آپ نے دوہزار سترہ میں ایک مشین خریدی ہے جو ڈیفیکٹیو ہے اور مشین کس نے خریدی ہے اس پورٹ اس کے لیے سوابی کے لیے دوہزار تیس میں اس پہ مقدمہ ہو جاتا ہے اسلامباد پولیس ان کو آرسٹ کرتی ہے کے پی کے کی پولیس آج بھی آرسٹ کرنے نہیں آئی آج میں پیش ہوا تھا محسن کیانی صاحب کے کوٹ میں ان کی بیل کے لیے اب اس کی ڈیٹ ہو گئی ہے آہ منڈے کی دن انشاءاللہ منڈے پیش ہوں گے سر تمام جماعتیں جو ہیں ان کی ملاقاتیں آپ اس میں شروع ہیں اور کب تک جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماں ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں وہ کب باہر آئیں گے اور کب کمپین سٹارٹ کریں گے یہی یہی آج جو ہمارے رہنماوں کی ہے اور ان کے خلاب یہ جو سختی ہیں یہ بات بھی آج ہم الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئے ہیں اور مذاکرات دیگر پارٹیز کے ساتھ کب تک شروع کرنے جا رہے ہیں اور خان صاحب نے کیا کوئی گرین سگنل دے دی ہے جے یو آئی نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے مذاکرات ڈائلاغ کے لیے دیکھیں ڈائلاغ تو سارے پارٹی کے ساتھ ہونے چاہیے اور پالیسی سٹیٹمنٹ پارٹی ہی دے گی لیکن جہاں تک میرے نالج ہمیں پارٹی ترجمہ میں کہہ رہو میں کہہ رہو جہاں تک اس کا ہے الائنس کا تو میرا نہیں خیال پی ٹی آئی کسی پارٹی کے ساتھ الیکشن کے سلسلے میں کوئی الائنس کرنے جا رہے گی انشاءاللہ تنہی تنہا اور ہر سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تنہا اور ہر سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تنہا دیکھو شیخ رشید صاحب کا آگے دیکھتے ہیں کہ آئی شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ رہے بڑھوں کو چلہ کارٹ کی طورت سے چینج ہو گئے لیکن آہ وی وش وی وش ہم آل دی بیسٹ اور جو جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیا وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑیں گے خان صاحب ٹکٹ دیں گے ان کو نہیں دیکھو ابھی ٹکٹ ہے تو ابھی شروع ہونے والی اب تو پراسس ہے خان صاحب کیسے